السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے کرنسی نوٹوں کے حوالے سے یہ اعلان کیا کہ سابقا ڈیزائن ختم کر دیے جائیں گے انقریب پرانا نوٹ کینسل شمار ہوگا اور نئے نوٹ کے اجراع کے سلسلے میں ڈیزائن کی ڈیمانڈ کر دی گئی جس کے بعد مختلف لوگ میدان میں اترے اور انہوں نے اپنے خیالات ڈیزائن کی شکل میں پیش کر دیے ان میں سے ایک ڈیزائن جو شدید نفرت کا نشانہ بنا اور بننا بھی چاہیے کیونکہ اگر بروقت رییکشن نہ ہو تو حکومت فیصلے کر جاتی ہے اور ایجنڈے پورے ہو جاتے ہیں یہ ایک ہزار کے نوٹ پر سلیب اور بوتوں کی تصویروں کا ڈیزائن تھا اوویسلی اس پر نہ صرف خدشات بلکہ خطرات تھے ان نوٹوں کی موجودگی میں نماز اور دیگر معاملات تو الگ بات ہے یہ تو اس سے بھی بڑھ کے عقائد نظریات افکار اور خیالات روایات پر بھی حملہ ہے میڈیا کا زمانہ ہے جیسے ہی عوام کا رییکشن آیا اس سے پہلے اس کا ڈیزائنر ڈیزائن سمیت دن دبا کر بھاگ چکا تھا خیر اب اس کا پیچھا اب اس لیے کرنا ضروری ہے کیونکہ سوال تو بنتا ہے کہ اہل علم کو آگے کیوں نہیں آنے دیا جاتا یعنی اگر یہ اناؤنسمنٹ ہو ہی گئی کہ پچھلے نوٹ ختم کیے جا رہے ہیں نئے نوٹ کے ڈیزائنز کی ضرورت ہے اور اس کا مقابلہ ہونے والا ہے تو اہل علم اہل حق آگے کیوں نہیں آتے میں یہاں اہل علم کو ہرگز بلیم نہیں کر رہی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اہل علم کو جان بوجھ کر ایک منصوبے کے تحت پیچھے کیا جاتا ہے میں اس پالیسی پر تنقید کر رہی ہوں جس کے تحت لبرلز کو تو ویلکم کیا جاتا ہے ان کے لئے راستے کھولے جاتے ہیں اور اہل علم کے روکے جاتے ہیں کیونکہ یہ وقت اس لحاظ سے بہترین تھا کہ ہم اپنی پچھلی کالک بھی اتار سکتے جو نوٹوں کے سلسلے میں ہماری پہلے کوتاہیاں ہیں ان کا بھی ازالہ کرتے مگر یہ تو تب جب ہم خود مختار ہوں آزاد ہوں اور اپنے فیصلے خود اندر ہی حل اور تیہ کرتے ہوں مگر یہاں تو ڈیزائن جب اندر سے اپروو ہوتا ہے تو پھر باہر سے منظوری کے لئے پیش کیا جاتا ہے کہ کیا یہ باہر کے آقاؤں کو بھی خوش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہمیشہ ایسے مواقع پر اہل علم کو جان بوجھ کر پیچھے کیا جاتا ہے اور لبرلز طبقے اور ان کے خیالات کو کیسے پروموٹ کیا جاتا ہے بلکہ نوازا جاتا ہے سو اکارڈ برائے نام مقابلے ہوتے ہیں ہونا تو وہی ہے جو پیچھے سے ڈیسائیڈ ہے اور ان سے مقابلے کرا کر ان میں انعماد بھی تقسیم کیا جاتے ہیں اور عوامی ریاکشنز کو بھی کسی حد تک چیک اور کنٹرول کیا جاتا ہے میں سوشل میڈیا صارفین کو مبارک بات بھی دوں گی کہ آپ بروقت متحرک ہوئے اور ریاکشن دیا جس کی وجہ سے یہ نوٹ اپنی موت آپ ہی مر گیا اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ نوٹ ڈیزائننگ سے متعلق کوئی بانڈریز متعین کیوں نہیں ہوتی اور اگر تھی اگر کوئی یہ کلیم کرے تو پھر یہ کیسے ہوا اور پھر جب یہ معلوم ہے کہ یہ غیر اسلامی اور غیر میاری ہے تو ایون پھر بھی ایسی ڈیزائنرز تک کو بھی انعام دیا جاتا ہے فور پارٹیسپیشن فور وٹ کس بنا پر حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دجالی ڈیزائن کی مضمت ہی نہیں ڈیزائنر کی شامت بھی لگانی چاہیے ہمارا ملک ایک ذریعی ملک ہے اس کی ہریالی مساجد اور ان کے تاریخی پسے منظر یا ان بے شمار چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز جو ہماری اخلاقی مذہبی ترجمانی کرتی ہو ڈیزائن کی جا سکتی تھی لیکن نہیں صرف سلیبی اور دجالی نمائندگی ہی کیوں تا تو ایسے ہے کہ جیسے نوٹ بدلنے کا اصل مقصد ہی یہی ہو لیکن یاد رکھیں کہ حکومت جتنی ہی اغیار کی ترجمان بنے اگر عوام اس برائی کو عام نہ کرے یہ مقبول عام کی سند نہ مخشے اور اس پر سخت سے سخت رییکشن دے تو وہ کبھی بھی رائج نہیں ہو سکتی اب آپ اسی چیز کو دیکھ لیں چیزیں تب رائج ہوتی ہیں جب انہیں ایکسپٹنس مل جائے وہ نارمیلائز ہو جائیں یہ سب بتدریج ہوتا ہے گریجولی فسٹ ڈوز بہت رییکشنری ہوتی ہے اس کے بعد خاموشی ہوتی ہے اور اس کے بعد رائج ہو جاتی ہے ہم نے اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا ہسپ مقدور ہسپ استطاعت فبیدی فبلسانی فبقلبی زبان کلم آواز ہاتھ دل جتنا ہو سکے اس کے خلاف آواز ضرور اٹھانی ہے اور ہر برائی کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے تب ہمارا ملک اور معاشرہ دجالی استعمارات سے پاک ہو سکتا ہے سوچنے کی بات ہے نا کہ کیا کسی جاندار چیز کے بغیر نوٹ پرنٹ نہیں ہو سکتا یا پھر جب تک کوئی گناہیں کبیرہ نہ کیا ہو اس وقت تک کھانا حضم نہیں ہوتا سیدھی سی بات ہے اگر بات کریں اسلام کی تو نوٹ کی ضرورت ہی نہیں کاغذ کی دجالی کرنسی کو ختم کر کے اس کی جگہ اسلامی معیشت والی کرنسی سونے اور چاندی کے سکے جاری کرنے ہوں گے ڈالر اور پونٹ وغیرہ کی غلامی ختم ہو جائے گی اور کرنسی کی قیمت بھی کبھی نہیں گھٹے گی آہ کہ کرنسی ڈیزائن بناتے وقت کبھی کوئی ایک آواز بھی اس بارے میں نہیں لگائی جاتی کہنے کو بڑا کہتے ہیں اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے تو کرنسی کے بارے میں اسلام کا کیا خیال ہے پران نے تو اس طرف اشارے دیئے اور اہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں بھی موجود ہیں مگر عاشقان رسول ملاد منانے کے علاوہ اسوے رسول کو اہمیت دیں تو کچھ ہو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی میں یہ وصف رکھا ہے کہ یہ بطور قیمت شروع سے مقرر چلے آ رہے ہیں دینار اور درہم بھی ان کے بنتے تھے اور یہی فطری طریقہ تھا جس سے ہر شخص کا مال خود اس کے پاس ہوتا تھا چالاک یہودیوں نے بینک بنا کر لوگوں کا سونہ چاندی اپنے پاس جمع کر لیا اور انہیں رسیدیں چاری کر دیں کہ جب چاہو یہ دکھا کر اپنا سونہ چاندی لے لو لوگوں نے صرف اتنی سہولت کی خاطر کہ بوجھ نہ اٹھانا پڑے ان رسیدوں سے لیندین شروع کر دیا جس نے پھر آگے نوٹوں کی صورت اختیار کر لی کرنسی نوٹ پتہ قرآن نے اس کی جو تاریخ بتائی ہے وہ سامری نے شروع کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والا تھا جو عبرتناک انجام سے دوچار ہوا غرقیاب ہوا یہ سامری ہے جس نے سب سے پہلے قوم کو ان کے زیورات سے آزادی کا خواب دکھا کر ان کے سارے سونے کو آگ میں جھونک دیا لیکن ہم پر لوگوں کے زیوروں کے کچھ بوجھ لات دیے گئے تھے تو ہم نے انہیں پھینک دیا پھر اس طرح سامری نے بنا ڈالا تو یہ سامری دجالی سسٹم ہے تو جو ان کا انجام ہوا اس سے ڈر جائیے اور بچ نکلنے کی کوئی صورت نکلتی ہے تو نکال لیجئے کیونکہ یہ کرنسی نوٹ ہی غلامی کا توک ہے لوگوں نے صرف اتنی سہولت کی خاطر کہ بوجھ نہ اٹھانا پڑے ہم ملنا اوزارہ بوجھ نہ اٹھانا پڑے ان رسیدوں سے لیندین شروع کر دیا جس نے پھر آگے نوٹوں کی صورت اختیار کر لی اب صرف بوجھ سے بچنے کی خاطر سارا کاروبار یا تو نوٹ پر چلتا ہے یا بینک کے چیکوں پر لوگوں کے پاس کاغذ کے ایک ٹکڑے کے سوا کچھ بھی نہیں اور اس کاغذ کی حیثیت یہ ہے کہ حکومتیں جب بچاتی ہیں اس کی قیمت کبھی آدھی کم کر دیتی ہیں کبھی چوتھا حصہ سوچیں کہ جو شخص ایک کروڑ روپے کے سونے کا مالک تھا صرف ایک اعلان کے ساتھ ہی پچاس لاکھ کے وعدے والے کاغذ یا اس سے بھی کم کا مجاز یا حق دار رہتا ہے اور اگر نئے نوٹ جاری ہو جائیں اور یہ بروقت نہ بدلوا سکے تو بالکل ہی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے اور بینک دیوالیا ہو جائے تو اس کا چک کسی کام کا نہیں رہتا اور ساری رقم برباد ہو جاتی ہے اس میں سبق ہے کہ کچھ بوجھ کتنے ضروری ہوتے ہیں اور ضروری بوجھ سے جان چڑانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے بنی اسرائیل کو بھی اپنے بوجھ سے جان چڑانے کا کتنا نقصان ہوا اور اب مسلم غیر مسلم صرف بوجھ اٹھائے پھرنے سے بچنے کی خاطر کتنے بڑے خسارے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں در حقیقت کچھ بھی نہیں سب یہودی سودخوروں یا ان کے گماشتوں کے پاس ہے ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی مالیت سونے چاندی کی صورت میں محفوظ رکھے صرف اتنا بیچے جتنا استعمال کی ضرورت ہو سونے کی قیمت ہمیشہ ایک رہی ہے اور رہے گی دیکھئے کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دینار میں بکری خریدنا منقول ہے ہجرت کو چودہ سو تیس سال سے بھی زائد گزرنے کے باوجود آج بھی بکری کی قیمت یہی ہے اور اگر کاغذ کا ٹکڑا ہوتا تو ردی بھی نہ بچا ہوتا فاللہ المستعان